اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اسد مغل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ بغیر ایسی اور کولر کو استعمال کیے ہم اپنے گھر کو آفیس کو قدرتی طریقے سے کس طرح تھنڈا رکھ سکتے ہیں اسی سنسل میں آپ کو تقریباً پانچ طریقہ کار بتاتا ہوں اگر آپ ان پانچوں طریقوں پہ کسی نہ کسی طرح عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا گھر بہت ہی تھنڈا ہو جائے گا اس کا ٹیمپریچر کافی حد تک کم ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو آپ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ ڈائریکٹ دوپ پڑتی ہے کھڑکی سے شیشے کی کھڑکی لگی ہوئی ہے اور وہاں سے ڈائریکٹ دوپ اندر کی طرف آتی ہے جس کی وجہ سے اندر کا ٹیمپریچر کافی حد تک بڑھ جاتا ہے اندر گرمی بڑھ جاتی ہے تو اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ شیشے کی جو کھڑکی ہے وہاں پہ آپ نے گلاس فلم لگانی ہے یہ گلاس فلم کو ہم سن گلاس پروٹیکشن فلم بھی کہتے ہیں اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی سورج کی دوپ جو ہے اس کے اوپر پڑے گی یہ اس کو واپس بیک کی طرف واپس ریفلیکٹ باہر کی طرف کر دے گی اور اندر صرف سورج کی روشنی آئے گی اس کی گرمی یا دوپ اندر کی طرف نہیں آئے گی اس سے آپ کے اندر کا ٹیمپریچر کافی حد تک کنٹرول رہے گا جب آپ کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو سب کچھ واضح ٹرانسپینٹ نظر آئے گا ہر چیز آپ کو باہر کی طرف کلیر نظر آئے گی مگر جب کوئی بندہ باہر سے اندر کی طرف دیکھے گا تو اس کو بلیک نظر آئے گا آپ کی اس سے ایک پرائیویسی بھی قائم رہے گی اندر باہر سے کوئی اندر کی طرف آپ کو دیکھ بھی نہیں سکے گا اور آپ کے گر کا ٹیمپریچر بھی کافی حد تک کنٹرول رہے گا یہ سنگلاس پروٹیکشن فلم آپ کو کسی بھی ہارڈ ویر والی مارکٹ سے بہ آسانی مل جائے گی یہ سیمپل بھی آتی ہے اور اس کے بڑے خوبصورت ڈیزائنز بھی ملتے ہیں ان کو آپ اپنے آفیس میں اپنے روم میں بہ آسانی لگا سکتے ہیں پرائیویسی کے لیے بھی لگا سکتے ہیں اور سورج کی دوب سے بچنے کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ ایک بہت اچھا پروڈکٹ ہے اس کو گرین نیٹ بولتے ہیں یا آپ نے اکثر جو پودوں کی پلانٹس کی نرسری ہوتی ہے وہاں پہ دیکھا ہوگا جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کو لگایا جاتا ہے تاکہ جو پودے ہیں وہ ڈائریکٹ سورج کی دوب سے متاثر نہ ہو سکے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ سورج کی گرمی کو روک لیتی ہے اس کو آپ اپنے گھر کی چھت پہ لگا سکتے ہیں اس سے آپ کو دو طرح کے فائدے ہوں گے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ آپ کے لینٹر کو گرم نہیں ہونے دیں گی دوسرے نمبر پہ اگر آپ اس کو اپنے گھر کی چھت پہ لگاتے ہیں تو آپ کے لئے ایک سیٹنگ ایریا بن جائے گا آپ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے ٹیبل لگا کے اس کو بڑے خوبصورت انداز سے ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کا ایک بہت اچھا لان ٹائپ بھی بن جائے گا تو وہاں پہ آپ پودے بغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اس کو آپ ان مقصد کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے اس کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی جو دیوار ہے وہاں پہ ڈائریکٹ دو پڑتی ہے اور آپ کی وہ باہر والی دیوار بہت گرم ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو ایک فٹ کا فاصلہ چھوڑ کے تو ایسے نیچے کی طرف لٹکا سکتے ہیں اس سے ہوگا یہ کہ جو سورج کی دو پڑے گی وہاں پہ تو دیوار تک نہیں پہنچ سکے گی اور آپ کی وہ جو دیوار ہے وہ تھنڈی رہے گی اور بھی اس گرین نیٹ کو آپ اپنے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں بہرحال اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ سورج کی گرمی کو روک لیتی ہے اور جو سورج کی صرف روشنی ہوتی ہے اس کو اندر آنے دیتی ہے اس کو بھی آپ اپنے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا پروڈکٹ ہے اور بہت ہی افورڈیول ہے سستہ ہے آپ اس کو بہ آسانی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ آپ اپنے گر کی جو لینٹر ہے اس کو تھرمو پول کی شیٹ سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تھرمو پول کی شیٹ بھی کافیات تک آپ کے لینٹر کو تھنڈا رکھتی ہے مگر اس میں دکت یہ ہے کہ اس کو لگانا کافیات تک مشکل ہے آپ کو بہت ہی جو لینٹر ہے اس کو پہلے آپ نے ایک ایسفالٹ کی لیئر بچھانی پڑے گی پھر اس کے اوپر پلاسٹک کی شیٹ بچھائیں اس کے اوپر یہ تھرمو پول کی شیٹ لگائیں اس کے اوپر پھر آپ کو ایک پلاسٹک کی شیٹ بچھانی پڑے گی اور اس کے اوپر آپ ٹائلز وغیرہ یا جو بھی آپ نے پلسٹر کرنا ہے وہ کریں گے تو یہ ایک لمبا چوڑا کام ہے بہرحال اس کو بھی آپ تھرمو پول کی شیٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مارکٹ میں کافی سارے پینٹس ایسے آئے ہوئے ہیں جن کو آپ اپنے گھر کی چھت پر لگاتے ہیں تو وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو لینٹر ہے کافیہ تک تھنڈا رہے گا تقریباً چار ڈگری آپ کا جو ٹیمپریچر ہے اندر کا ٹیمپریچر ہے وہ کم ہو جائے گا مگر ان یہ جو پینٹس ہیں یہ جو ہیٹ ریفلیکٹنگ پینٹس ان کو بولتے ہیں ان میں کافی زیادہ دوکھا ہے کیونکہ مارکٹ میں جتنے بھی میں نے پینٹس دیکھے ہیں وہ نکلی ہیں اس طرح کا کوئی کام بھی وہ نہیں کرتے اگر آپ کو کوئی اچھا پینٹ اصلی پینٹ مل جاتا ہے جو واقعی کسی بندے نے استعمال کیا ہو اور اس کے گھر کا ٹیمپریچر کافیہ تک کم ہو گیا ہو تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں مگر میں آپ کو ان پینٹس کے استعمال کا مشورہ نہیں دیتا اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ سیلنگ کروالیں لینٹر کے نیچے ایک فٹ کا فاصلہ چھوڑ کے تو سیلنگ کروائیں ایک فٹ سے کم کا فاصلہ آپ نے نہیں چھوڑنا کم از کم ایک فٹ کا فاصلہ چھوڑ کے تو نیچے سیلنگ کروائیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے گھر کا ٹیمپریچر کافیہ تک کم ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ گھر کی خوبصورتی بھی بڑھے گی اگر تو آپ اپنی بیلڈنگ کے کسی ایسے فلور کو تھنڈا کرنا چاہتے ہیں جس کے دیواروں پہ لینٹر پہ یا کھڑکی پہ دوپ نہیں پڑتی تو اس کو تھنڈا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے پروپر طریقے سے وینٹیلیشن استعمال کرنی ہے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھروں میں سہن کو ہی ایزا کچن یا کمرے کو ہی کچن کے طور پہ استعمال کرنے لگتے ہیں وہی پہ ہم کھانا بنانے لگتے ہیں وہ جو چولہ ہم وہاں پہ جلاتے ہیں اس کی جتنی گیس ہوتی ہے وہ گرمی ہوتی ہے وہ ہمارے گرمے پھیل جاتی ہے ہر کمرے تک چلی جاتی ہے اس کو آپ نے باہر پھینکنا ہے اس کے لئے آپ ایک اچھا اگزاسٹ فین استعمال کر سکتے ہیں اگزاسٹ فین کرے گا یہ کہ جتنی بھی آپ کے اندر گیس وغیرہ چولے کی یا ویسے حبس وغیرہ جمع ہے اس کو باہر پھینکے گا جس سے آپ کے گرگر ٹیمپریچر کافی حد تک کنٹرول میں آ جائے گا اور آپ کو گرمے سکون محسوس ہوگا ایسے ہی فلور کو تھنڈا کرنے کے لئے آپ انڈور پلانٹس کا استعمال کر سکتے ہیں انڈور پلانٹس گرگے ٹیمپریچر کو منٹین کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گرگ میں آکسیجن کا لیول اور ہیمیڈیٹی لیول اس کو بھی سیٹ رکھتے ہیں جس سے آپ گرگے اندر بہت ہی سکون محسوس کرتے ہیں راحت محسوس کرتے ہیں تو انڈور پلانٹس کو بھی آپ استعمال کریں اور گرگے اندر پروپر طریقے سے وینٹیلیشن کا بھی بندوبست کریں اگر آپ کے ذہن میں اس سے کوئی بہتر حل ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ بروقت پرپلائی کروں گا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ